یسو یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور اس نے اپنے آپ کو چھپا دیا اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے موجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے تاکہ یسا یا نبی کا غلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے اس سبب سے وہ ایمان نہ لاسکے کہ یسا یا نے پھر کہا خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں یسا یا نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے یسو کا جلال دیکھا اور اس کے بارے میں کلام کیا تو بھی یہودی سرداروں میں سے بھی بہترے یسو پر ایمان لائے مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائیں کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کے نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے یسو نے پکار کر کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی کلام اسے مجرم ٹھہرائے گا یہ بالکل سچ ہے کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اس نے مجھ کو حکم دیا ہے کیا کہوں اور کیا بولوں اور میں جانتا ہوں اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح آپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں